ہوا جو کہ ہم تمام جانداروں کیلئے بہت ضروری ہے جب یہ چلتی ہے تو ہم سب خوشی سکھی لوٹ جاتے ہیں لیکن کیا آپ سب نے کبھی سوچا ہے کہ ہوا چلتی ہی کیوں ہے تو چلیے سمجھتے ہیں ہمارے آج کے قویسٹن کے بارے میں مینلی ہوا دو وجوہات سے چلتی ہے جن میں پہلا ہے پریشر گریڈینٹ اور دوسرا ہے کرولیس ایفیکٹ پہلے اگر میں بات کروں پریشر گریڈینٹ کی تو اس میں سب سے امپورٹنٹ رول ٹمپریچر ادا کرتا ہے جب سورج کی روشنی ہماری زمین کے سطح پر پڑتی ہے تو زمین کے سطح کے اوپر ہوا بھی گرم ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے گرم ہوا ایکسپینڈ کرنے رکھتی ہے گرم ہوا کے ایکسپینڈیشن کی وجہ سے یہ ہوا اوپر کو رائز ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے نیچے کو لو پریشر کریٹ ہو جاتا ہے لیکن یہ ہوا اوپر کی جانب ایک پرٹیکولر ڈسٹنس تے کرنے کے بعد تھنڈی پڑ جاتی ہے جس کے بعد وہ نیچے کو ڈسنٹ کرنا شروع کر دیتی ہے یعنی کہ وہ نیچے کی جانب آ جاتی ہے جس لوکیشن پر ٹنڈی ہوا دوبارہ آتی ہے اس جگہ پر ہائی پریشر کریٹ ہو جاتا ہے لیکن سائنس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہیٹ آلویز فلو پروم ہائی ٹمپریچر ٹو لو ٹمپریچر بلکل سیم اسی طرح ہوا کے کیس میں بھی ہوا ہمیشہ ہائی پریشر زون سے لو پریشر زون کی طرف موک کرتی ہے جس کے بعد زمین پر ہوا چلنی سٹارٹ کر دیتی ہے دوستو اب بات کرتے ہیں کرولیس فورس کی کہ یہ کیسے ائر کے مومنٹ میں مدد کرتا ہے ہماری زمین جب اپنے ایکسس کی گرد روڈیٹ کرتی ہے تو اس کی وجہ سے کرولیس فورس پروڈیس ہو جاتا ہے اور پھر یہ کرولیس فورس ہوا کو نوذرن ہیویس میر بھی رائٹ ڈائریکشن کی طرف موک کراتا ہے جبکہ سودرن ہیمیسفیر میں لیف ڈائریکشن کی طرف